نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہماری شینل میں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں دیسا سالیان کی فیملی نے ایک بار پھر سے دیسا سالیان اور سسان سنگھ راشفوت کے لئے اٹھائی ہیں نیائے کی آواز کہا دیسا سالیان کو جلد سے جلد ملنا چاہیے نیائے جہاں دوستو پوری خبر میں آپ سبھی کو پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ کس طرح سے دیسہ سالیان کی فیملی ایک بار پھر سے سامنے نکل کر کے آئی ہے اور دیسہ سالیان کی فیملی یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد کسی اور کو نہیں بلکہ دیسہ سالیان کو نیائے ملے کیونکہ آپ سبھی نے ابھی تک دیکھا ہوگا کہ دیسہ سالیان کیس کو بھی دوستو سلجھایا نہیں گیا ہے یہ اپنے آپ میں کئی طرح کے بڑے سوال کھڑے کرتا ہے کیونکہ جب ساری سچائی ہر کسی کو پتا ہے دیسہ سالیان کے ساتھ کیا ہوا سبھی کو پتا ہے کہ دیسہ سالیان کی وڈی جس چھت سے گری تھی کنی دور جا کر گری تھی لیکن باوجود اس کے ابھی تک دوستو دیسہ سالیان کو نیائے نہیں ملا ہے یہ اپنے آپ میں کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے ایسے میں ہم سبھی کا صرف اور صرف یہی کہنا ہے کہ دیسہ سالیان کا کیس جلد سے جلد سلجھنا چاہیے اور سوسان سنگھ راشپوت کو بھی جلد سے جلد نیائے ملنا چاہیے لیکن کیونکہ ابھی تک اس کیس میں لگتار دیری ہو رہی ہے ایسے میں دوستو ایک بات تو پوری طرح سے کلیر ہے کہ سوسان سنگھ راشپوت کو بھی اتنا جلدی نیائے نہیں مل سکتا جب تک کہ دیسہ سالیان کو نیائے نہیں مل جاتا کیونکہ دیسہ سالیان کیس میں کئی سارے ثبوت تو بلکل سامنے دیکھنے کو ملے تھے اب اسی بات کو اٹھا کر ایک بار پھر سے دیسہ سالیان کی فیملی نے آواز اٹھایا ہے آپ کو بتا دے پہلے تو دیسہ سالیان کی فیملی چپی سادھے بیٹھی رہی تھی لیکن اب دیسہ سالیان کی فیملی کا بھی ماننا ہے کہ دیسہ سالیان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت ہی غلط اور ایک بہت بڑی ساجس کے تحت انجام دیا گیا تو یہی تھا ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کرنا اسے اور لوگوں کے ساتھ سیئر کرنا